نمسکار دوستو آپ کو کیسا لگے گا سننے میں؟ اگر میں کہوں کیا وقت میں آگے جا سکتے ہیں یا پھر وقت میں پیچھے بھی جا سکتے ہیں جسے آج کے جمانے میں ٹائم ٹریولنگ کہتے ہیں ہمارے دنیا میں ہر دو تین سال میں ٹائم ٹریولنگ کا کوئی نہ کوئی کیس تو سامنے آ ہی جاتا ہے آتے ہی لوگوں کو چونکا کر رکھ دیتا ہے ٹائم ٹریولنگ ایک ایسی چیز ہے جس کا جو سوال ہے اس کا جواب کسی کے بھی پاس نہیں ہے بس یہ حادثہ ہونے کے بعد لوگ بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بھوت ہوگا کوئی آتما ہوگی یا پھر صرف ان انسانوں کا وہم ہوگا لیکن کئی سالوں پہلے جاپان میں گھٹنا گھٹی تھی ٹائم ٹریولنگ کی یہ گھٹنا کسی ایک انسان نے نہیں دیکھی تھی بلکہ بہت سارے لوگوں نے دیکھی تھی ہر ایک نیوز چینل نے دیکھی تھی یہ گھٹنا گھٹی تھی جاپان کے ٹوکیو ائرپورٹ میں جب کئی سالوں پہلے وہاں ایک آدمی لینڈ کیا تھا صبح صبح ٹوکیو ائرپورٹ میں جب وہ لگیج کاؤنٹر کے پاس تھا اور وہ اپنا پاسپورٹ دکھا رہا تھا اپنا لگیج لینے کے لیے اس سمیں اس پاسپورٹ میں ایک الگ ہی دیش کا نام تھا جو کی دنیا میں ایجسٹ نہیں کرتا تھا وہ انسان بہت زیادہ الگ تھا بہت زیادہ ڈیفرنٹ سب سے الگ الگ پرسنالٹی تھی اس کی اس ایک کیس نے پورے دیش کو چونکا کر رکھ دیا تھا کیونکہ اس کے بعد کچھ ایسی گھٹنائیں ہوئی وہاں پر جو کی آپ خود بلیو نہیں کر پاؤگے اب یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس کہانی کی شروعات میں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کی ٹائم ٹریولنگ اصل میں ہوتا کیا ہے ٹائم ٹریولنگ وہ ہوتا ہے جب آپ کے سارے دوست لوگ سب لوگ آپ کے فیملی والے یہاں پوری دنیا ایک ڈیفولٹ ٹائم میں چل رہی ہے آپ کا ٹائم ایک سپیڈ کے لائٹ کے ٹائم زون پر چل رہا ہے بہت تیز اس سمیں جو آپ کا مائنڈ سیٹ جو آپ ہو وہ ایک فیوچر میں ٹریول کر رہا ہے یہاں ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر اور آپ کے سپیڈ کے اوپر اس ٹائم ڈائیجیشن کی مدد سے آپ فیوچر میں ٹریول کر سکتے ہو صرف دو ہی چیزوں کی وجہ سے پوسیبل ہوتی ہے ٹائم ٹریولنگ کرنا پہلا ہے ٹائم ڈائیجیشن جو کی میں نے آپ کو جسٹ ابھی بتایا دوسرا ہوتا ہے گریوٹیشنل ٹائم ڈائیجیشن اگر سمجھو کی آپ ستاون فلور پر ہو آپ کا گھر ستاون فور پر ہے وہیں پر رہ رہے ہو وہیں پر آپ کا ایک دوست ہے جو کی فرسٹ فلور پر رہ رہا ہے تو آپ نے اپنی زندگی بھر ستاون فور پر کاٹی ہے کئی سالوں بعد آپ فرسٹ فلور والے دوست سے کچھ میلی سیکنڈ آگے ٹریول کر چکے ہوں صرف کچھ میلی سیکنڈ آگے اس کا مطلب اب جتنا ایرث کے سرفس سے دور رہو گے آپ اتنا ہی اسے ٹائم ٹریول کریں گے دوسرا ایک جامپل کے لیے ایک رشیان ایسٹرونوٹ تھا جو کی سپیس میں آٹھ سو تین دن رہا تھا آٹھ سو تین دن سیرگاہ کریک کا نام تھا اس کا وہ جب اوپر تھا اس سمجھ وہ ایک اپنے ٹائم زون میں تھا ایرث میں ہم لوگ اپنے ٹائم زون میں تھے لیکن جب وہ ایرث پر لینڈ کیا تو وہ فیوچر میں لینڈ کیا 0.02 سیکنڈ آگے وہ لینڈ کیا یہ بہت کم ہے لیکن وہ اپنے فیوچر میں پہنچا 0.02 سیکنڈ یہ ساری چیزیں پوسیبل تھیں صرف گریوٹیشنل ٹائم ڈائیجیشن کی وجہ سے ابھی آپ لوگ سوچتے رہو گے کیا بھائی آٹھ سو تین دن بھی باہر ٹریول کرنے کے بعد صرف 0.02 سیکنڈ ہم لوگ نے فیوچر ٹریول کیا پھر اس کا کیا فائدہ ہوا آپ کو اس کا بھنک تک نہیں ہوگا کی کب ٹائم ٹریولنگ ایکچول میں پوسیبل ہو جائے گی کیونکہ ناسا نے آلریڈی ایسا پہلے ہی بول چکے ہے کی ہم لوگ بہت ساری چیزوں پر کام کر رہے ہیں جو کی ٹائم ٹریولنگ کو آسان کر دے گی اور پوسیبل بھی یہ سمیں تھا 1954 کا جاپان کے ٹوکیو ائرپورٹ میں صبح صبح یوروپ سے ایک فلائٹ لینڈ کری ٹوکیو کے ہینڈ ائرپورٹ پر فلائٹ لینڈ ہونے کے بعد سب لوگ لگیج ایریا میں آ گئے وہی پر تھا یہ انسان جس نے وہاں پر سب کو چونکہ کر رکھ دیا تھا اپنا بیگیج لینے کے لیے سب کو اپنا پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے تو انہوں نے بھی دکھایا اس انسان نے پھر پاسپورٹ پر ایک الگ ہی دیش کا نام تھا جو کی اس دنیا میں ایجسٹ ہی نہیں کرتا اس دیش کا نام تھا ٹورٹس جو کی اس دنیا میں ایجسٹ ہی نہیں کرتا سب کے سب شوق رہ گئے تھے اس سمیں یہ انسان آیا کہاں سے ہے وہاں کے لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے تھے کہ یہ انسان آیا کدھر سے ہے اس پاسپورٹ کے ساتھ اس کو پلین پر چڑھنے کس نے دیا کیونکہ سیکیورٹی تو بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے کون سے دیش سے آیا ہے وہاں کے جو سیکیورٹی والے تھے پھر ان سب کو وہاں پر بلایا گیا پولیس کو بلایا گیا انویسٹگیشن کرنے کے لیے کہ یہ پتا تو چلے کم سے کم یہ انسان آیا کون سے دیش سے ہے سب سے پہلے جو ٹوکیو ائرپورٹ والے تھے انہوں نے یہ دیکھنا سمجھا کہ ہم پہلے پیسنجرز کی لسٹ چیک کرتے کہ کیا واقعی میں یہ انسان پلین میں تھا کی نہیں تھا تو دیکھا تو پیسنجر لسٹ میں اس کا نام ہی نہیں تھا تو ان کو لگا کہ شاید یہ باہر سے ہی کہیں سے آ گیا ہے لیکن جب پلین کے باقی پیسنجرز سے بات کریں تو انہوں نے بولا کہ جب پلین ہوا میں تھا اس سمیں یہ انسان ہمارے ہی بازو میں بیٹھا تھا ان سب نے اسے دیکھا تھا لیکن یہ انسان کا نام اگر پیسنجر لسٹ میں تھا ہی نہیں تو یہ اس پلین میں پہنچا کیسے سب کنفیوزن کے بعد پولیس نے ہی اس کو پوچھنا سمجھا کہ آپ یہاں پر کس کام سے آئے ہو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نہ کہ آپ یہاں پر آئے ہو تو اس نے کہا کہ ہاں میں یہاں پر بزنس کے سلسلے سے آیا ہوں ایک بندے سے ملنے کے لیے جو کی ہوتل میں رہ رہا ہے میں بھی یہاں سے وہیں پر جاؤں گا پولیس نے اس ہوتل کو کانٹیکٹ کیا پتا چلا کہ وہاں پر اس نام کا کوئی انسان ہی نہیں رہتا ہے اور نہ ہی اس انسان کی وہاں پر بکنگ تھی ابھی ایک وقت پر آ کر تو ان کی بھی کنفیوزن کی حد بار ہو گئی تھی اسے جا کر اس دنیا کا میپ دکھاتے ہیں پوچھتے ہیں کی آپ کا دیش کہاں پر ہے اس انسان کو اس دیش کا میپ دکھایا گیا اس نے انگلی رکھ کر بتا دیا کی میرا دیش یہاں پر ہے لیکن اس نے جہاں پر بتایا کی یہ میرا دیش ہے وہاں پر لکھا تھا انڈورا جو کی فرانس اور سپین کے بارڈر میں آتا ہے وہاں پر کوئی بھی آپریٹنگ ائرپورٹ ہے ہی نہیں اس نے جس دیش کا نام بتایا تھا وہ تھا ٹورٹ یہاں کیسے ہو سکتا ہے کڑی سے کڑی یہاں پر مل ہی نہیں رہی تھی سب لوگ کنفیوز ہو گئے تھے ابھی پھر سیکیورٹی والوں نے کہا کہ ہمیں انالائز کرنے کے لیے تھوڑا اور سمیہ کی ضرورت ہے ہمیں پتا تو چلے کہ یہاں ہے کون پھر اس انسان کا انہوں نے پاسپورٹ سیز کر دیا اسے ہوتیل کے ایک کمرے میں بند کر دیا اس کے کمرے کے سامنے دو سیکیورٹی آفیسر کھڑے رہتے تھے اس کے ونڈو کو کلوز کر دیا تھا تاکہ وہ کہیں پر بھی بھاگے نہ کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ کرٹیکل کیس ہو گیا تھا اگلے ہی دن جب پولیس والے وہاں پر آئے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کمرہ کھولا تو دیکھا تو وہ انسان وہاں پر تھا ہی نہیں ونڈوز بند ہے دور کے سامنے دو پولیس آفیسر ہے تو یہ انسان اس کمرے سے گائب کہاں پر ہوا پھر پولیس بہت زیادہ کنفیوز اور شاکٹ ہو گئی تھی لیکن انہوں نے بولا کہ چلو اس کا پاسپورٹ تو ہمارے پاس ہے ہی اس کے ساتھ ہی کچھ انالائز کرنے کی کوشش کرتے کچھ نہ کچھ شاید سے ہمیں کچھ نہ کچھ تو ہمیں اس پاسپورٹ کے ذریعے ہمیں مل جائے گا جب وہ پاسپورٹ کے پاس گئے تو دیکھا تو پاسپورٹ بھی گائب تھا وہ بھی پولیس لوکر روم سے جس کو انہوں نے لوک کر چکے ہے وہ چیز بھی وہاں سے گائب ہے مطلب دونوں چیزیں جو کی لک کر دی گئی تھی ایک انسان اور ایک پاسپورٹ دونوں لک تھے سیکیورٹی میں ان دونوں کے دونوں گائب تھے یہ جو گھٹنا ہوئی تھی جاپان میں اسے آج بھی اس دیش کا سب سے زیادہ مستیریس کیس کہا جاتا ہے جب یہ باتیں لوگوں تک پہنچی تو جتنے بھی سکولرز تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ شاید ٹورٹ جو دیش بتایا جا رہا تھا اس انسان کے ذریعے شاید سے ایکزٹ کرتا ہے لیکن کسی پیلل یونیورس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو انسان تھا اپنے پیلل یونیورس میں ٹریول کر رہا ہوگا گلتی سے وہ بیچارہ کسی گلت سے ٹائم زون میں آ گیا ہو وہ ہمارے دنیا کے ٹائم زون میں پہنچ گیا ہو ہو سکتا ہے جو کانسپٹ ہے پیلل یونیورس کا اور پیلل لوپ کا اسے آپ ٹائم ڈائل اور گریوٹیشن ڈائجیشن کے بیچ کا کوئی آپ کانسپٹ بول سکتے ہو جب آپ ایک گلت ٹائم لوپ میں آ جاتے ہو تو آپ ایک پیلل یونیورس سے کسی اور یونیورس میں پہنچ جاتے ہو اس کیس کو اس گھٹنا کو بہت سارے لوگ ایسا بھی کہہ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی ٹائم ٹریولنگ کا ہی کیس ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ انسان فیوچر سے آیا ہو یا پھر عتیت سے آیا ہو کسی کام کو انجام دینے کے لیے وہ کہیں پر پکڑا نہ جائے پولیس کو کہیں اس کی سچائی کے بارے میں نہ پتا چل جائے اسی لیے وہ اپنے وقت میں واپس چلا گیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے انت میں میں آپ سے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹائم ٹریولنگ والا کونسپٹ ہے یہ کونسپٹ نہیں بلکہ ایک فیکٹ ہے کیونکہ سائنس بھی اس پر بلیو رکھتی ہے سائنس یہ بھی کہتی ہے سمجھو ناسا ہی یہ چیز کہتی ہے کہ آگے آنے والے کل میں ہم اسے ممکن کر کے ہی رہیں گے ٹائم ٹریولنگ کو ہم پوسیبل کر کے ہی رہیں گے کیونکہ یہ چیز اب ایک فیکٹ بن چکی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ جب چل رہے ہو بھیڑ میں اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس ہی ٹائم ٹریولر چل رہے ہو آپ کو بس بتا نہیں رہا ہو یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی پیلل یونیورس سے یہاں پر آ گیا ہو اور آ کر فنس چکا ہو بس ابھی وہ گھبرا رہا ہے کہ اپنی سچائی نہ کسی کو پتا چل جائے